ایک اپلیکیشن بنا رہے تھے ٹuks rare آن لائن ان کوائیری اس کے اندر آن لائن ان کوئیری کے اندر ہم لوگ آن لائن ریزلٹ کا ہم نے پورا ایک اپلیکیشن بنائی جہاں تک بنائی ہے وہاں تک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے سٹارٹ کیسے لیا تھا کہاں سے لیا تھا ہم نے ایک ڈائریکٹری بنائی تھی ریزلٹ کے نام سے اور اس ریزلٹ کے اندر ہم نے ایک فائل سیف کی تھی انڈیکس جس میں ابھی تک ہم نے کچھ کام نہیں کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ڈی بی کے فولڈر کے اندر کنیکشن کی فائل بنائی تھی آچھا لازٹ ٹائم ہم نے اپنا ڈیٹا بیس ایمپورٹ کر آگے بھی اس میں رکھ لیا تھا آچھا سوری ایکسپورٹ کروا گیاں رکھ لیا تھا آچھا اس کے بعد سیکنڈ یہاں پر ہم نے کچھ فائلز میں کام کیا پہلی فائل انڈیکس کی تھی جس کے اندر یوزر اپنے آپ کو لاغ ان کرتا ہے لاغ ان کرنے کے لیے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ ڈالتا ہے اور پاسورٹ جب وہ دے دیتا ہے تو وہ کہاں پہ پہ پہنچے گا ڈیش بورڈ والے پیچ پہ ڈیش بورڈ پہ جا کے اس کو تمام لنکس ملیں گے آل ریکارڈز ایڈ ریکارڈز اور ایڈیٹ کا ٹھیک ہے ہم نے آل ریکارڈ اور ایڈ ریکارڈ پہ کام کر چکے اور اب ہم کس میں کر رہے تھے لاس کلاس میں ایڈیڈ ریکارڈز پہ کام کر رہے تھے اس کے علاوہ فوٹر ہیڈر کیا ہے فوٹر ہیڈر یہ ہے کہ ہم نے جو پیج بنایا تھا ڈیش بورڈ کا اس میں سے ہم نے ہیڈر اور فوٹر کو الگ الگ کر لیا اور وہ ہی ہیڈر فوٹر ہم ہر پیج میں یوز کر رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری سکیم ایک جیسی ہو گئی اور ہمیں بار بار کوڈ لکھنا نہیں پڑے گا اور کسی لنکس میں ایک بار ایڈیٹ کریں گے تو سارے پیجز میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پتا ہے اس کے علاوہ ایک ہم نے سی ایس اس دیدی تھوڑی سی سٹائل کی فائل اس میں بنائی بنائی تھی ایک لوگو تھا تو لوگو کی ایمیج ہیں باقی اور کچھ نہیں ہے اچھا اس کا اوہ ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں لاغ ان میں ہم نے یوزر نیم رکھا تھا ایڈمن پاسورٹ بھی ایڈمن اس کو ہم نے لاغ ان کیا یہ ہم اپنی اپلیکیشن پہ پہنچ چکے اور اس کے اندر یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے ہم اپنے ڈیش بورڈ ڈاٹ پی ایچ پی کے پیچے موجود ہیں یہاں پر یہ ڈمی ریکارڈز میں نے دکھا ہے یہ ابھی اتنے ہیں نہیں یہ ہم بقاعدہ طور پر ڈیش بورڈ کے پیچ پہ بھی ہم یہ ڈیٹا بیسے لے کے آئیں گے کتنے اے پلس گریڈ ہیں کتنے اے گریڈ ہیں اور کتنے نمبر آف ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہم لے کے آئیں گے اور یہ کیسے لائیں گے یہ آپ کو پتا ہے نم رو کا ہم لوگ لگائیں گے سیلیک کروا کے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے بعد ایڈ نیو ریکارڈ یا ایڈ ریکارڈ ہم نے بنایا تھا ایڈ ریکارڈ کے اندر یوزر یہ تمام چیزیں فل آؤٹ کرے گا اور جیسے ہی ایڈ ریکارڈ پر کلک کرے گا ایک ڈیٹا بیس میں نیا ریکارڈ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی بھی فیلڈ ویلیڈیشن بھی لگائی ہے کوئی بھی فیلڈ ایمٹی چھوڑے گا تو یہاں پر فل در ایکوائیڈ فیلڈ آ جائے گا اور اگر صحیح ریکارڈ ویلیڈ ریکارڈ سبمیٹ ہوگا تو یہاں پر ایک سکسس کا میسیج آ جائے گا گرین کلر کا اس کے بعد اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ پر کام ابھی ہم لوگ کر اچھا اپ ڈیٹ اس طرح شو نہیں ہوگا بلکہ آل ریکارڈ سے ہم اپ ڈیٹ پر جائیں گے ایسے نہیں جائیں گے اچھا یہ ہمارا آل ریکارڈ ہے تمام دو ہی ریکارڈ ابھی سیم ہیں ڈیٹا بیس میں تو یہاں سے ہم اس کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے ڈیلیڈ بنایا نہیں ہے اس کے علاوہ ایڈڈ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو ہم کس پہ جائیں گے ایڈڈ کے پیچ پہ جائیں گے اور ایڈڈ پہ پیچ پہ جانے کے بعد یہ تمام چیزیں لکھی بھی آ رہی ہیں اور میں اس کو مٹا کے کیا کر سکتا ہوں ایڈڈ کر کے اپ ڈیٹ کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو میرا ریکارڈ کیا ہو جائے گا اپ ڈیٹ یہ کام ہم نے آج کرنا ہے یہ کام ہم نے آج کرنا ہے کہ یوزر مٹائے گا اس کو اور اپ ڈیٹ کرا لے گا یہ ہم نے جس سیلیک کروا کے ان فیلڈ میں ریکارڈ فیچ کروایا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کا کام ہم نے کیا تھا اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں پشلی کلاس کی مزید ہم اپنے ایڈڈ کے پیچ پہ آ جاتے ہیں اپ ڈیٹ کے پیج میں ہم جہاں تک تھے ہم نےو آronsابر فوم بنایا تھا بلکہ ہم نے بنایا ہم نے جو فوم بنایا تھا فوم بنایا تھا آ Next szyb buyed record wala وہی سپام ہم نے یہاں پلعا کے پیسٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے ایک ایٹریبیوٹ کا اضافہ گیا تھا value اور value میں ہم نے یہاں سے نیو z회ش کرو کے اور value کو ہم نے z회ش کروا دیا کیا کر رہا تھا ہم نے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یاد دیلا دیتا ہوں جب ہم ایڈیڈ ریکارڈ کی پیج پہ لے کے آئے تھے تو ہم نے کہا تھا ریکویسٹ میں ہم گیٹ میتھڈ کی طرف وہاں سے آئیڈی بھیج رہے تھے یاد آیا لاسٹ کلاس میں اور ریکارڈ کا جو پیج تھا ہمارا دوبارہ سے ریمائنڈ کر آ دیتا ہوں یہ دیکھیں جو ایڈیڈ کا بٹن تھا اس پہ میں ایک چیز بھیج رہا تھا میں نے ایک ویریابل بنایا تھا آئیڈی آئیڈی کا ویریابل کیا لے کے جائے گا اس رو کی آئیڈی لے کے جائے گا اور ڈیلیٹ ڈالٹ پی ایچ پی کے پیچ پہ بھی جب ہم بھیجیں گے تو وہاں پر بھی ایک آئیڈی کا ویریابل کیا لے کے جائے گا ڈالر رو کی آئیڈی لے کے جائے گا آئیڈی لے کے کہاں گیا اس پہ ایڈیڈ کے پیچ پہ گیا اس رو کی آئیڈی لے کے گیا جب آئیڈی لے کے گیا اس رو کی تو ہم نے یہاں پہ کہا if it's set dollar اندر اس کو request کے اندر اگر id آ جائے تو dollar id کے variable میں request سے جو id آئی ہے وہ save کر دو اس کے بعد query چلا select all from students where id برابر ہو جائے کس کے dollar id کے تو ہم نے اس specific رو کو select کیا where کے clause سے اور جب ہم نے specific رو کو select کیا تو select کرنے کے بعد ہم نے query run کی query run کرنے کے بعد ہم نے fetch کیا اور fetch کرنے کے بعد سارا record dollar raw میں آ گیا اور ہم نے اس specific raw کے record کو step by step ہر input کے اندر value کے attribute میں echo کروا دیا اب user کیا کرے گا اس field کو replace کرے گا for example obtain marks 59 غلطی سے ہو گئے تھے تھے اس کے 65 تو 65 لکھ کے وہ update پہ click کرے گا جب وہ 65 لکھ دے گا اس input میں تو یہاں سے کیا جائے گا پھر obtain marks میں 65 اور کون لکھے جائے گا یہ variable یہ variable لکھے جائے گا اس 65 کو تو اب ہم اوپر کیا بنائیں گے اچھا ہم نے بنایا تھا if is set dollar underscore post میں button اچھا یہ نہیں ہے اچھا بنایا نہیں ہے ہم نہیں ہوگی اب بناتے ہم اس کو کیا بنائیں گے if is set ڈالر under underscore post میں میرے پاس کیا آ جائے button آ جائے button کب آئے گا جب میں اس update کے button پہ record کو edit کر کے اس update کے button پہ click کروں گا اور جب میں اس record کو update کروں گا button پہ click کروں گا تو میرے پاس یہ تمام variables کچھ نہ کچھ value لے کے جائیں گے name کا variable name کی input کو لے کے جائے گا role number کا variable role number کی input کی value کو لے کے جائے گا course کا variable course کی value کو لے کے جائے گا اوپر ان سب کے variables ان کی values کو لے کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب مجھے ایک عدد کیوری چلا نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ کوئی فیلڈ ایمٹی تو نہیں ہے اب بھی کیا اس نے کوئی فیلڈ ایمٹی تو نہیں کر دی کیا ہے باہر جاؤ گلاس کو آؤٹ ہو جاؤ نہیں 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 کھڑے ہو جاؤ نہیں کوئی ایسا مکتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کوئی فیلڈ ایمٹی تو نہیں ہے اگر ایمٹی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے ایرر پرینٹ کرا دیں گے اور اگر ایمٹی نہیں ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ لکھنے سے بہتر ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہیں تو میں ایڈ ریکارڈ میں جو ہم نے کام کیا تھا سب کو یاد ہوگا نا میں یہی چیز پرینٹ کاپی کر دوں وہاں پہ اگر آپ لوگوں کو اپ ڈیکشن نہیں ہے تو کیا ہوگا بلکل بلکل دیکھو وہ اب اپ ڈیٹ کر رہا ہے صحیح کہہ رہے ہو تم اب میں نے ایسے کر دیا اب تو ایمٹی ہو گیا پھر ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے اچھا پرسنٹ اس نے ٹوٹل مارک جب اپ ڈیٹ کیے ہیں تو پرسنٹیج بھی دوبارہ سے اپ ڈیٹ ہوگی گریڈ بھی دوبارہ سے اپ ڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس پورے کام کو میں نے دیکھو کہاں سے لے کے کہاں تک کے ہم نے نہیں کر آئی فیچ وہ اس لیے نہیں کر آئی کہ دیکھو پرسنٹیج اور گریڈ مینوالی ہم لوگ نہیں بنا رہے وہ مارک سے بن رہی ہے کبھی بھی اس کی پرسنٹیج کو اپ ڈیٹ نہیں کیے جائے گا اس کی اپ ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے نا پرسنٹیج اور گریڈ کو اپ ڈیٹ تھوڑی کریں گے وہ تو پروگرام خود کر دے گا اس کو جی لگ رہا ہے کوئی وہ رہ گیا سہی ہے اچھا دیکھیں میں سمجھا دیتا ہوں اگر mto اگر name یا role number یا course یا obtain marks یا total marks ان میں سے کوئی بھی اگر mto تو کیا دکھا دو fill the required fee dollar error ویریابل بنا دو ٹھیک ہے else otherwise کیا کرو جو بھی obtain marks اس کو ڈیوائیڈ کر دو total marks اور ملٹیپلائے کر دو hundred سے اور ڈالر پرسنٹیج کے ویریابل میں سیف کرا دو اور اس کے بعد ایک condition لگائیے ہم نے if else کی condition if percentage اگر زیادہ ہو یا برابر ہو 80 کے to grade کو برابر کر دو a plus کے else if percentage اگر greater than or equal to ہو 70 کے to grade برابر ہوگا a کے else if percentage greater than and equal to ہو 60 کے تو grade ہوگا b else if percentage greater than or equal to 50 کے برابر ہوگا so grade ہوگا c else if percentage greater than or equal to اگر ہوگا 40 سے to grade ہوگا d else dollar grade اس میں سے کچھ نہیں ہوگا تو dollar grade کیا ہوگا fail یہ ہماری condition یہاں پہ ختم ہوئی اور یہ والا جو else تھا وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اسی else والی condition کے اندر میں نے کیا لگایا لگانی ہوگی update کی curie اور یہ والا جو ہے یہ آ رہا ہے button کا اور یہ کس کا آ رہا ہے else کے جب empty کوئی چیز نہ ہو اس وقت کیا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ اب curie چلائیں گے update کی تو میں curie کا نام کیا لکھ رہا ہوں dollar update لکھ لوں ٹھیک ہے dollar update update کی curie لکھ لوں ٹھیک ہے ڈالر update update کی curie کیا ہوتی ہے update date from student set set name برابر ہو جائے گی اس کے اس کے ڈالر 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 ال firstly رول نمبر برابر ہو جائے کس کے کر دیں اچھا اور پھر کومہ سنگل کوٹ میں کورس کو برابر کرنے کس کے اس کے کومہ آپٹین مارکس کو کومہ اور ٹوٹل مارکس کو برابر کر دیں اس کے اچھا یہ سب کو بتا ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ ٹوٹل مارکس یہ میں نے ڈالر کیوں لگا دیا یہاں پہ اچھا یہ سب کو بتا ہے یہ ٹوٹل مارکس کہاں سے آ رہا ہے یہ ڈیٹا بیس کے کولم کا نام ہے میں اور چیک کر لیتا ہوں کہیں کوئی نام مجھ سے مسٹیک تو نہیں ہوا جی سیکونس کی اس میں نیڈ نہیں ہوتی ہے اس میں دیکھو ایٹریبیوٹ کا نام آپ نے لکھا کولم کا نام لکھا وہ برابر ہے اس کے یہ کولم ہے یہ کولم برابر ہے اس کے اس میں سیکونس کی نیڈ نہیں ہوتی ہے آپ کولم کا نام لکھ رہے ہیں نا تو وہ کولم کا نام برابر ہونا چاہیے اس کولم کے یہ کولم کا نام برابر ہونا چاہیے اس کولم کے یہ کولم کا نام برابر ہونا چاہیے اس کولم کے اور اس میں نمبر آف کولمز کی بھی ایکوالیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹک ہے ورنہ تو آپ کے پاس نمبر آف کولم کی بھی یوں ہونا چاہیے نا کہ ایک وال وغیرہ ہونے چاہیے تو اس یہاں پر نمبر آف کولم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کس نام سے تھا یار میں پھر بھول گیا ریزلٹ نیم رول نمبر ٹوٹل مارکس اپٹینڈ مارکس پرسنٹیج گریڈ کورس اپٹینڈ مارکس اور ٹوٹل مارکس رول نمبر کورس یہی ہے کسی میں ایک ڈیفرنس تو نہیں ہے کسی میں ٹیک ہے اوکے رن کریں کیوں رہی جی کیا نہیں آرہا ضرورت ہی نہیں ہے اچھا ہاں پرسنٹیج کی طورت ہے نا کیوں نہیں ہے پرسنٹیج تو ہم یہاں سے دیں گے جو ہم نے اس کو سیڈ کروای ہے وہ بالکل دیں گے تو آپ کے پاس آ گئی یہاں پہ ڈالر سوری پرسنٹیج ایکوال ٹو ڈالر پرسنٹیج یہ گلوبل ویریابل سے نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے خود ڈیوائیڈ ملٹیپلائے کر کے نکالا ہے ٹیک ہے کومہ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے گریڈ ایکوال ٹو یہ بھی کیا آئے گا ڈالر گریڈ ہوگا ٹیک ہے ابھی کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے سب ہو گئی ایکوال ٹو نو پرابلوم نو پرابلوم ایکوال ہے نا ایک دوسری چیز کے تو وہ اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے اچھا ٹیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کیوری رن کرنی ہے کیوری رن کرنے کے لیے mySQL آئے underscore query دو argument لے گا پہلا connection دوسرا consecury update query ٹیک ہے اور if جب یہ کیوری کیا ہو جائے run ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو ٹیک ہے جب یہ کیوری run ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ کرو کہ اسی پیچھے بھیجیں آپ main پیچھے بھیج دیں all record والے پیچھے بھیج دیں اسی پیچھے پہ رکھیں all record پہ بھیج دیں دونوں کام ہو جائیں گے ایک ہی چیز سے دونوں کام ہوں گے دونوں کے طریقے بتایتا ہوں کیسے ہوں گے اگر آپ اسی پہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا اور ویسے تو all record پہ جانا چاہیے اس کو window.location all records all dash records dot php کے پیچھ پہ چلا جائے ٹیک ہے clear ایکو نہیں ہوگا جب ہمارا record update ہو جائے گا update ہونے کے بعد ہم یہاں edit کرنے آئے edit کے پیچھ پہ کس لیے آئے تھے record update کرنے edit کرنے edit ہو گیا تو پھر edit کے بعد ہم نے اس کو واپس کہاں بھیج دیا all record بھیج دیا ٹیک ہے یہ location دے رہے ہیں ہم اس کو all dash record dot php کے بھیج رہے ہیں اگر ہماری query run ہوگی تو otherwise نہیں جائے گا وہ ٹیک ہے چلیں اس کو اب چلاتے ہیں run کر کے دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک ہے کون ہے rfc کی ریڈین کا 59% ہے 59 marks ہیں اچھا ہم ان کے marks کو update کرتے ہیں سرپ 78 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جricanes ٹھیک ہے چھوٹ خیال نظر صبح شایر کر گنا نظر میلے کر کر موسیقی 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 دونوں ہو گئے اچھا وہ دیکھ لیتے ہیں کیوں دونوں ہو گئے آریف اور اس کے مارک ہم نے کر دی ہے 77 جی دونوں ہو رہے ہیں دونوں میں چینج آ رہا ہے ایک ساتھ ایسا کیا ہو گیا بھائی کہ دونوں میں چینج آ رہا ہے ایک ساتھ جی کیوں آ رہا ہے چینج کوئی بتائے گا سمجھدار سپڑنٹ ویئر کا کلاؤز نہیں ہے ویئر کا کلاؤز نہیں لگایا تو یہاں پر ہم آگے کیا کریں گے ویئر ویئر آئی ڈی برابر ہو جائے کس کے ڈالر آئی ڈی کے یعنی کہ جو ہم نے ریکویسٹ کے اندر آئی ڈی مگائی تھی اس آئی ڈی کے یہ کلاؤز نہیں لگایا اب یہ لگ گیا اب اسپیسیفک ریکارڈ ایڈ ہوگا اب اسپیسیفک ریکارڈ میں چینج آئے گا سب میں تو نہیں آئے گا میں ایک بار اس کو ریفریش کر لیتا ہوں ایڈیٹ پہ گیا آر ایف کے مارک سب کی دفعہ ہم نے کتنے کر دیئے فورٹی فور پہ کیا ہے فیل جانے دیں کتنے ہو گئے اوپر والے آریف کے مارکس ڈی گریڈ بن گیا اچھا جو نیچے والے آریف ہیں اس میں بھی ہم ایڈیٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے ایڈیٹ کیا کیا آریف کا نام کاشف کر دیا ہم نے ٹھیک ہے کاشف کا رول نمبر فور ایڈ کر دیا ہم نے ٹھیک ہے کورس ویب ڈیویلپمنٹ مارکس ان کے سیونٹی سیون کی جگہ ہم نے کر دیئے سکسٹی ایڈ اپ ڈیٹ کیا ٹھیک ہے یہ کاشف کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو گیا بی گریڈ اور یہ آریف کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کوئی سوال کسی کا کلیر تو ہم نے یہاں پہ ایڈ ریکارڈ اپ ڈیٹ ریکارڈ اب کیا رہ گیا ڈیلیٹ ریکارڈ جب ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ کہاں جائے گا ڈیلیٹ ڈاوٹ پی ایڈ پی کے پیج پہ جائے گا آئی ڈی لے کے جائے گا اسی کی تو ہم نے یہ پیج ابھی بنایا نہیں ہے تو یہ پیج بنانا شروع کرتے ہیں ڈیلیٹ ڈاوٹ پی ایچ پی کس نام سے ہے 7-9 admin ڈیلیٹ ڈاوٹ پی ایچ پی کے نام سے یہ پیج میں نے سیف کر دیا یہ سب کچھ رکھنے کی ضرورت ہے نہیں کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی یہاں پر مجھے ایک ہیڈر لگانا پڑے گا just ہیڈر کیا ہے میرا یہ ہیڈر کی فائل لگائی یعنی کہ کنیکشن لگایا میں نے اور کنیکشن کے بعد یہاں پر میں ایک سکرپٹ بناوں گا if is set کیا لکھیں گے ڈالر ڈالر انڈریسکوٹ ریکویسٹ میں اگر میرے پاس کیا آجائے ڈی آجائے تو ڈالر آئی ڈی کو برابر کر دو اس کے ٹھیک ہے ریکویسٹ کے ویریابل میں کیا ہے اچھا سوال ہے دیکھو جب ہمارے پاس یہاں all records آ رہے تھے جب دیکھو یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو انٹرخیس میں all record پہ جب ہم تھے تو ہمارے پاس دو بٹن دے delete اور edit جب ہم اس delete کے بٹن پہ click کریں گے تو یہ delete.php کے پیچ پہ جائے گا اور کیا لے کے جائے گا ایک id کا ویریابل لے کے جائے گا اور اس id کے ویریابل میں اس raw کی id لے کے جائے گا کس method سے لے کے جائے گا get method سے لے کے جائے گا تو ہم یہاں پر اس کو جب get method کے method کو جو بھی ویریابل لے کے جائے گا وہ اس طرح سے ریٹریف کریں گے dollar underscore get لگا کے بھی کر سکتے ہیں اور dollar underscore request لگا کے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ dollar underscore underscore request global variable get variable ہے global اس کو ہم نے اس طرح سے بھیجا تھا کہ ہم نے کہا تھے جب یہ delete کا وہ والا بٹن ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا delete.php کے پیچ پہ جاؤ ID equal to dollar raw کی ID یعنی کہ اس raw کی ID لے کے جاؤ تو جب دیکھیں اب غور سے دیکھئے اب میں اس کوڈ پہ کچھ نہیں لکھ رہا ہوں جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ 2 لے کے جائے گا delete.php پہ کیا لے کے گیا 2 back کیا واپس جب یہ اوپر والے record پہ کلک کیا تو یہ 1 لے کے گیا serial number لے کے گیا ہے یہ ڈیٹا بیس کی ID لے کے گیا ہے اچھا تو یہاں پر ہم موجود ہیں تو ہم نے ID یہاں پہ رکھ لی اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کیوری چلائیں گے آسان سی بات ہے بالکل ڈالر کیوری ڈیٹ 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 کہاں سے اسٹوڈینٹ سے ڈیٹ 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 ڈی برابر ہو جائے کس کے ڈالر ڈی اسٹوڈنٹ کے ٹیبل سے ڈیلیٹ کرو کس کو جہاں آئی ڈی برابر ہو جائے ڈالر آئی ڈی کے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دو اور کیوری کو یہ تو ہم نے کیوری جس رائٹ کیے اس کو رن نہیں کیا ابھی رن کریں گے mysql i underscore کیوری اس کے بعد ڈالر کون کاما ڈالر کیوری ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو کہاں بھیجیں واپس کہاں بھیجیں اس کو all record والے پیج پہ یعنی کہ وہی والا کام جو ہم نے یہاں کیا تھا edit والے پیج میں یہی والا کام سارا ہف لگانا چاہیں لگا لیں نہیں تو کوئی need نہیں ہے ٹھیک ہے clear اب اس کو یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ delete بھی کریں گے delete کریں پہلے والے record کو delete کریں ہو گیا delete ہو گیا delete delete کرنے کے لئے delete.php کے پیج پہ گیا اور پھر واپس delete کر کے all record.php کے پیج پہ آ گیا ٹھیک ہے add record کرنا ہے add record کیا program ہمارا بن چکا ہے add record کے پیج پہ ہم گئے یہاں پہ نیا record add کیا ساجد roll number update کر دیتے ہیں جنیت وکاس کے میں کر لیتے ہیں جنیت وکاس چیک کر رہے ہیں جس کوش میں وہ نہیں ہے record کو ہم نے delete کرنا ہے تو delete بھی ہو سکتا ہے اور edit بھی ہو سکتا ہے edit کیا ہمیں لگا کہ ہم نے وکاس کو percentage for example زیادہ دے دی تو ہم نے کیا کیا اس کو 260 کر دیا for example number کم دے دیئے تھے تو 260 کر دیا ٹھیک ہے update ہو گیا record ٹھیک ہے 86 ہو گیا ان کے marks push ہیں ابھی ٹھیک ہے تو ان کے marks یہاں پہ 86 ہو گئے اور اس کے بعد اب ان کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں delete ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ program سمجھ آیا سب کو complete ٹھیک ہے ہاں log out نہیں بنایا log out بنا لیتے ہیں log out کا page نہیں بنایا ہم نے ایک second log out کا page ہم نے بنایا اسی directory میں رکھا log out کی page میں سب سے پہلے ہم جو چیز دکھائیں گے وہ ہمارے پاس ہوگی connection سب سے پہلے ہم نے کیا دکھایا connection connection کے بعد ہم کیا کریں گے session کو destroy کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کریں گے session underscore destroy اور اس کے علاوہ مزید کیا کر دیں unset کر دیں ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی unset اس کو کر دیں کسی بھی variable کو آپ unset کے function سے unset کر سکتے ہیں dollar underscore session میں کیا تھا اور اس کو کہاں پہ redirect کر دیں واپس index.php کے page پہ اس کو redirect کر دیں باتیں کیوں شروع ہو گئیں آپس میں سب ٹھیک window.location لے رہا ہوں سوال لے رہا ہوں سب کے just a minute index.php پہ آپ اس کو واپس بھیجائیں جب ہم اس کو log out کریں گے تو اور header والے پیج میں آگے میں نے یہاں پہ کیا دے دیا logout.php اور update اور delete دیکھو ایسے نہیں ہوتا تو یہ میں یہاں پہ نہیں رکھوں گا ٹھیک ہے یہ رکھنے کی ضرورت ہے رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا مہا آلڈیڈی وہ ایسے نہیں ہوتا update delete وہ دوسری طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ click کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے logout clear اور اب ہم جا سکتے ہیں کسی پیج پہ ٹھیک ہے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو اچھا اب بار یہ اس کے front page کی اب front page سے پہلے ذرا ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اب front page پہ ہم جانے والے ہیں بالکل تو front page پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے یہ جو pages ہیں تمام میں دوبارہ سے اس کو login کر لیتا ہوں admin ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن سارے pages یہاں نہیں آرہے تمام page یہاں آرہے ہیں admin کی directory کے اب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے ان تمام pages کو دیکھ لیں آپ اچھی طریقے سے اگر ان میں سے ان تمام pages میں سے کسی کو کسی چیز میں problem ہے تو بتا دیں add record کے page کے اندر ہم نے new record add کروایا ہے all record کے page میں ہم نے select کی کیوری چلا کے تمام record select all from student کیا ہے dashboard کے page میں ہم نے کیا کیا ہے پہنچ 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 پ کنیکشن انکلوڈ کرایا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں وغیرہ ہمارا اس پیج میں آرہا ہے باقی اور کچھ نہیں ہے صرف کنیکشن انکلوڈ کرایا ہے انڈیکس کا پیج لاغ ان کا پیج ہے آپ کا اور لاغ آوٹ کے پیج بھی ہم نے ابھی ابھی بنایا ہے بالکل اور اسٹائل کے پیج میں سی ایس ایس ہے اور ایک ایمیج ہے جی کوئی سوال کسی کا کسی فائل میں تو بتا دیں میں وہی اوپن کر لیتا ہوں ڈیش بورڈ کے پیج میں بھی ہم نے پی ایچ پی سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کیا ہاں بس وہ ایش ٹی ایمیج ہے اس میں ہم کریں گے ڈیش بورڈ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے یہ ہے اس میں ہم یہ دکھے رہے ہیں ہمارے پاس ٹوڑل نمبر آف ریکارڈ اتنے تو ہمیں پانچو تیز ہم نے دکھا دیئے لیکن یہ سٹیڈیسٹکز دکھاتے ہیں نورملی ڈیش بورڈ کے اوپر تو یہ سٹیڈیسٹکز ابھی پی ایچ پی سے نہیں آ رہی ہے یہ ہم نے اسٹیڈک لکھے بھی ہے تو ہم یہ پی ایچ پی سے بلکل اس کو ابھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی طریقے سے ٹوڑل اے پیلیس گریٹ کتنے اے گریٹ کتنے ٹھیک ہے یہ سب ہم کیسے کریں گے الگ الگ کیوری چلے گی سیلیک کی سیلیکٹ آل فروم اسٹوڈنٹ ہم نے کیا اور ہم نے پھر مائی سیکوال انڈر اسکوڈ نم انڈر اسکوڈ روز سے یہ پوچھ لیا کہ نمبر آف ریکارڈ کتنے یہ کیسے پتا چلے گا سیلیکٹ آل فروم اسٹوڈنٹس ویئر گریٹ برابر ہے اے پلس کے تو وہ کون کون سے گریٹ سیلیکٹ کرے گا صرف اے پلس والے گریٹ سیلیکٹ کرے گا پھر اس رو میں آ گیا پھر ہم نے کیا کیا کیوری رن کرنے کے بعد نمبر آل لگا گے نمبر آف رو کا پتا کر کے یہاں پہ ہم نے پرنٹ کر کے دکھا دیا اور اسی طریقے سے اے گریٹ بھی ہمیں بلکل اسی طرح پتا چلے گا جیسے اے پلس پتا چلا ہے ٹھیک ہے جی تینوں ایک ہی پہ چلیں گی بلکل اچھا انٹرفیس پہ جاؤں میں اس کے main user interface پہ user interface پہ چلا جاؤں اوکے گوڈ user interface والے پیج پہ آگا ہے یہ باہر والے پیج پہ directory سے باہر آگئے ہم اور اب ہم اس پیج میں جائیں گے جس پیج میں ابھی تک ہم نے کوئی کام نہیں کیا user تو اس پہ آئے گا نا اس پیج پہ باہر والے پیج پہ آپ جب اس کو directory کا نام دو گے website کا نام دو گے user تو یہاں آئے گا یہاں آکے result چیک کرے گا ٹھیک ہے تو user کو ہم نے یہاں پہ result دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں result user کو کیا مسئلہ ہے select all from student where rule number برابر ہوگا اس کے off edge کر آ لیں گے چاہیے مشکل کام ہے لیکن آپ کو دے دوں گا تو مشکل ہو جائے گا تو میں کر لیتا ہوں اسٹائیل ساری نہیں یہ الگ بنا رہے ہیں ساری رول نمبر کے حساب سے سب کا تھوڑی آپ سب کا ریکارڈ کیوں دیکھیں گے آپ اپنا دیکھیں گے بھائی ایڈمن بیج وائز ریکارڈ دیکھنا چاہے ہاں دیکھ سکتا ہے پھر اس کو بیج لگانا پڑے گا ایک فیلڈ اور انسٹ کروانی پڑے گی بیج بیج وائز کی ایک لگانی پڑے گی جیسے آپ لوگوں کے یہاں پہ ہوتا ہے ایم ٹو ایل تھرٹین تو وہ پھر ایک اور مزید اس میں انسٹ کرانا پڑے گا ہر دفعہ ایم ٹھرٹین ایم ٹھورٹین تو پھر اس حساب سے ریکارڈ آئے گا موسیقی کون سا ایڈر لے لوں لگ گیا یار کیا ہو گیا کیوں تینیشن لے رہے ہو اچھا اس کے بعد ایک ٹیبل بنا لیں کتنی چیزیں دکھانی ہے سب دکھانی ہے دو رو بنیں گی جس کے اندر آپ اس کے کیا لیں گے اس کا رول نمبر اور سب میٹ کا بٹن اور کچھ لیں گے اور کچھ لیں گے اس سے نہیں موسیقی 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 سرگ موسیقی 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 سلیک کی کیوری چلا گے سرچ کروا لی نہیں کیا پرابلم ہے کروا دوں گا ٹینشن نہیں لو اس میں اس کی گنجائی بن نہیں رہی ہے اس اپلیکیشن میں اس کی ورنہ میں کر دیتا تمہیں کسی اور میں لگا دیں گے وہ یہی سلیک کی کیوری چلے گی سلیک کی کیوری چلے گی ویئر کا کلاوس چلے گا بلکہ اس میں لائک چلے گا اس میں آپ کا ہمیشہ لائک چلتا ہے اس میں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ ہنڈیڈ پرسن شور نہیں ہوتے یار یہ جلدی سے کروا لو بھائی نیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹم پہ دیکھ لیں باتیں کرنے سے بہتر ہے باتیں کرنے سے بہتر ہے باتیں کرنے سے بہتر ہے ہمیں کرنے سے بہتر ہے کون سا ویریبل بنایا ہے نا نیچے اگر اس وقت آئے گا جب ایمٹی ہوگا اثر وائز یہ کریئٹ ہی نہیں ہوگا یہ کریئٹ ہی اس وقت ہوگا جب وہ ہوگا اور جب کریئٹ ہوگا تو پھر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ادھر وائز ایلس ڈالر کیوری کیوری کیا ہے اچھا اس سے پہلے کنیکشن لگا لیں اوپر کنیکشن کیا ہے میں فائل ذرا دیکھوں ڈی بی کے فولڈر میں جاؤ اور کنفیگ ڈوٹ پی ایش پی کی فائل اٹھا لوں ٹھیک ہے اس میں ہم ایک فائل بیک جا رہے تھے اس میں ہم ایک فائل آکے جا رہے ہیں ڈی بی کے فولڈر میں جاؤ کنفیگ ڈوٹ پی ایش پی کی فائل کو اٹھا لوں ٹھیک ہے آگئی یہاں پہ اٹیجڈ ہو گئی سلیکٹ آل فروم اسٹوڈنٹس وی آر رول نمبر ٹھیک ہے برابر ہو جائے کس کے اس کے اس کے بعد کیا کرو اس کے بعد یہ کرو کہ بھائی ایک عدد کیوری رن کر دو دو آرگیومنٹ لے گا ڈالر کون ڈالر کیوری اور اس کو آپ نے ڈال دیا ایک عدد ویری ایبل ڈالر سیکول اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا اچھا اسی پیچ پہ دکھائیں ریزلٹ اسی پہ دکھا دیں چلیں اسی پہ دکھا دیں اسی پہ دکھا دیں ٹھیک ہے اگر آ جائے تو یہ کیا کرو اگر زیادہ ہو جائے کس سے زیرو سے تو یہ والا کام کرو کیا دکھا دوں ایکو کرواؤں یا ویری ایبل بنا دوں ڈالر 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نیچے کہہ دو ڈالر 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 جس اس کا نام اور رول نمبر دکھائیں ہیں ساری چیزیں دکھائیں اس کا نام اور اس کی گریڈ سب کوئی دکھائیں سب کچھ آ جائے گا رو میں تو سب کچھ آ گیا آپ کے پاس سب کوئی دکھا دیں سب کوئی دکھا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کریں گے نم رو کے بعد فیچ کروائیں گے مائی سیکوال آئے انڈر اسکوڈ فیچ انڈر اسکوڈ ایسوسی ایٹیو ڈالر سیکوال ٹھیک ہے اس کو آپ نے فیچ کر آئے اور کس میں رکھ لیا ڈالر رو کے ویریابل میں رکھ لیا لوپ چلانے کی ضرورت ہے دیکھ لو تو توفیق لوپ چلے گا کیوں نہیں ایک ریکارڈ آئے گا جہاں ایک ہی ریکارڈ آئے گا تو لوپ نہیں چلے گا ٹھیک ہے بس اب ڈالر رو کے ویریابل میں میرے پاس سب کچھ آ گیا میں جہاں چاہے جب چاہے اس کو فیچ کرا سکتا ہوں اسی پیس کے اوپر رہتے ہوئے کیونکہ لوکل ویریابل ہے نا نیچے کرا دوں نہیں نیچے نہیں کراؤں گا اسی میں رہنا پڑے گا مجھے ورنہ باہر چلا جاؤں گا میں اس سے ورنہ بھر ہٹ جگہ مجھے کیا لگانا پڑے گا if it's set dollar raw if it's set dollar raw تو یہیں دکھا دوں کیا بنایا آپ نے table table میں number of raw دو number of column eight ٹھیک ہے پہلے میں کیا آ گیا اس کا name پھر کیا آ گیا اور کیا ہے اس کا roll number وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کسی style سے دکھانا چاہ رہے ہیں roll number کے بعد course course کے بعد obtain marks obtain marks اس کے بعد total اسی کے ہم نکال کے دکھا دیں گے اس کے بعد percentage اور grade کچھ رہا تو نہیں دو زیادہ ہو گئیں دو زیادہ ہو گئیں total وہ اسی میں ہی آجیں گے نا obtain میں دکھا دیں گے کچھ رہا تو تب موسیقی 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 ٹھیک احسن ہے اس میں اسم کوئی اسٹائیل نہیں دیا ہے سو ہی یہ لوگو لگا لیا تھا یوزر نے کیا ڈالا اپنا رول نمبر رول نمبر صحیح ہونا چاہیے مجھے صحیح رول نمبر کہاں سے لاؤں یہاں سے مل جائے گا ڈبل زیرو ٹھئری فور ایڈ آیا ریکارڈ غلط ڈالوں کوئی ابھی ٹائم ہے غلط ریکارڈ بھی کہا دیا ٹھیک ہے کلیر سٹائل دے دوں یا آپ لوگ دے لیں گے آپ لوگ دے لیں گے سیف کرتے ہیں اس کو پھر آپ لوگوں کے سوالات لے لیتے ہیں